دوسرا خط دوسرا خط اس کا باب نمبر بارہ اس کی آیت نمبر نو یوں لکھا ہے مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے پاکلم کے پڑے اور سنے جانے پر اور عمل کیے جانے پر خودہ مجھتا ہے آمین 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 خوال رکھ کے سمسی کا نام کی آمین 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 بادشاہهوں کا بادشاہ یہ سبادشاہ آمین اللہ خوال رکھ کے سمسی کا نام کی بھار اس فرکا بتو اسے پڑے کیا آج یہ جو آیت ابھی دلابت کی گئی یہاں پر خاص بات جو ہے میرا فضل تیرے لیے قابل ہے خدا کا فضل ہمارے لیے ہے ساتھ والے کو بتائیں کہ آپ کے لیے خدا کا فضل کبھی ہے آپ کے لیے خدا کا فضل کبھی ہے آمین آج دیکھیں گے کہ خدا کا فضل ہمارے لیے قوم بنی اسرائیل کے لیے اور ابھی ہم ایک خدا منی یسوسی کا موجزہ اور ایک یہاں واقعہ ہے اس کو بھی پڑھیں گے پھر ہم اس کے فضل کو اور سمجھ سکیں گے یہ یہ یحنہ کی انجیل اس کا پانچوں اباب ہے یحنہ کی انجیل اس کا پانچوں اباب ہے اور اس کی پہلی آٹھ آیات میں یہ لکھا ہے ان باتوں کے بعد یہ حلیوں کی اید ہوئی اور یسوسی یروشلم کو گیا اور یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک ہوت ہے جو عبرانی میں بہت حدثہ کہلاتا ہے اس کے پانچ برامدے ہیں ان میں بہت سے بیمار اور اندے اور لنگڑے پس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے کیونکہ وقت پر خدا مند کا فرشتہ ہوت پر پانی ہلایا کرتا تھا پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اتر تھا سو شفا پاتا اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو وہاں ایک شخص تھا جو 38 بڑت سے بیماری میں مرتلا تھا اس کو یہ سنے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدد سے اس حالت میں ہے اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے اس بیمار نے اسے جواب دیا اے خدا مند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے ہوز میں اتار دے بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے یسو نے اسے کہا اٹھ اپنی چار پہی اٹھا کر چل پھر وہ شخص فوراں تندرست ہو گیا اور اپنی چار پہی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا کلامی بکر اس کے پڑے جانے پر خدا ہوں ان کا شکر کرتے آمین یہ جو حوالہ ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں خدا کے فضل کو اور اس میں ہم گوھر کریں گے کہ خدا کا فضل آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے اور تمام اماندار لوگوں کے لیے اس شخص کے لیے جس کا ذکر ہم نے پڑھا ہے اور قوم بن اسرائیل کے لیے خدا کا فضل ہمارے ساتھ قوم بن اسرائیل کے ساتھ اور اس شخص کے ساتھ اس فضل کا بڑا گہرا اور اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے سبق بھی ہے اس حوالہ میں ہم سب کے لیے میرے لیے اور دنیا کے تمام اماندار لوگوں کے لیے سبق ہے اس میں ہم نے ذکر پڑھا ہے کہ وہ جو شخص تھا وہ کہاں پڑھا تھا وہ کہاں پڑھا تھا ہاں جی وہاں دیکھا ہے کہ ہوج کے پاس ہوج میں کیا ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اور وہ شخص جو پڑھا تھا وہ حیکل کے جو اس ہوج کے پاس آنے کے لیے اور اس کے اردگرد جو پانچ برامدے تھے ان میں سے ایک میں پڑھا ہوا تھا موسوحوز کے گرد پانچ برامدے تھے اور یہ جو پانچ برامدے ہیں یہ شریعت کو بیان کرتے ہیں شریعت کی کتنے کتابیں ہیں پانچ اور یہ پانچ برامدے شریعت کو بیان کرتے ہیں اور یہ جو شریعت ہے یہ آپ کے گناہوں کو ڈھاپ تو سکتی ہے کور کر سکتی ہے لیکن شریعت آپ کے گناہوں کو متا نہیں سکتی ختم نہیں کر سکتی شریعت آپ کے گناہوں کو ظاہر کر سکتی ہے شریعت یہ جو پانچ کتابیں ہیں شریعت کی یہ اس وقت ظاہر کرتی تھی گناہوں کو دکھاتی تھی لیکن ان کو متا نہیں سکتی ختم نہیں کر سکتی دور نہیں کر سکتی یہ جو شخص ہے جس کا لکھا ہے کہ وہ بیمار تھا یعنی بیماری میں تھا لیکن اس کی بیماری بتائی نہیں گئی کہ وہ کس بیماری میں مختلع تھا لیکن اگر انگلیش کی بائیبل میں اس کو پڑھا جائے تو وہاں پر اس کا جو ترجمہ ہمیں ملے گا وہ مفلوج تھا وہ چل پھر نہیں سکتا تھا جو انگلیش میں لفظ لکھا ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ مفلوج تھا بالکل ہل نہیں سکتا تھا چل پھر نہیں سکتا تھا وہ ایسی بیماری میں مختلف ہے اور اس کی بیماری کا وقت جو بتایا گیا ہے وہ 38 برس ہے یعنی 30 اور 8 38 برس وہ وہاں اس بیماری میں مختلف ہے اور یہ جو 38 سال ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں بنی اسرائیل کی اس طویل انتظار کو جو مسیح کا وہ انتظار کر رہے تھے طویل عرصے سے وہ یسو مسیح کے منتظر تھے کہ مسیح کعب آئے گا اور انہیں چھڑائے گا یہ جو پانی ہے ہوس کے اندر یہ خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے اور یسو مسیح خدا کا فضل ہے کیونکہ فضل ہی کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی ہے اور اگر ہم یوہنہ کی انجیل پڑے تو وہاں لکھا ہے کہ فضل اور سچائی سے معمول ہو کا جسو مسیح جب دنیا میں آیا تو وہ فضل اور سچائی سے معمول ہوتا ہے اور اس کے فضل ہی کی بدولت مجھے اور آپ کو نجات ملی ہے آمین اس شخص کی جو حالت ہے اور قوم کا حال ہمارا حال اس شخص کی حالت ساری قوم کی حالت اور ہماری حالت وہ شخص شفا پانے کا منتظر تھا وہ انتظار میں تھا کہ میں کیسے شفا ہوں وہ ضرورت مند تھا میں اور آپ بھی ضرورت مند ہیں کہ نہیں ہیں ہم سب ضرورت مند ہیں مجھے اور آپ کو بھی فضل کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو بھی فضل کی وہ شخص 38 سال سے انتظار میں تھا پڑا ہوا تھا مفلوچ تھا اور یہ شخص جو تھا گناہگار تھا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ کئی بیماریاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر آتی ہیں کئی بیماریاں ابلیس کی وجہ سے ہم پر آتی ہیں لیکن ہم سب کچھ اگنور کرتے ہیں ہمیں درودر بھاگتے ہیں ہمیں درودر بھاگتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے رہائی پائیں چھٹکا رہا پائیں شفا پائیں میں نے جو آپ کو بتایا کہ یہ سکس گناہگار تھا تو اگر ہم اسی باب کی پانچ باب کی آیت نمبر چودہ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد وہ یوسو کا حقل میں ملا اس نے اسے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے پھر ہنا نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت پائیں وہ شخص جو 38 بر سے بیمار تھا اور اس حوز کے برامدے میں حوز کے ساتھ جو برامدہ تھا وہاں پڑھا ہوا تھا اور یسو نے اس کو شفا دی اور کچھ عرصہ کے بعد جب یسو مسیح اس کو دوبارہ حقل میں ملتا ہے تو یسو اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اب تو تندرست ہو گیا ہے پھر گناہ نہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے زیادہ آفت تجھ پر آئے اور ہم بھی اکثر بھول جاتے ہیں ہم بھی اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم چھٹکارہ پا گئے ہیں ہم چھٹکارہ پا گئے ہیں ہم رہائی پا گئے ہیں اور پھر ہماری حالت ویسی کی ویسی ہی ہوتی ہے اور پھر ہم اور زیادہ مشکل میں اور زیادہ پریشانی میں پڑ جاتے ہیں اور یہ باتیں غور طلب ہیں کہ یسو نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ پھر گناہ نہ کرنا گناہ میں جب ہم گرتے ہیں تو اس کی تین وجوہات ہیں گناہ میں گرنے کی تین وجوہات ہیں اور یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے میں کوئی اپنے بات سے بیان نہیں کرتا کلام میں دکھا ہے آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی نمبر ایک جسم کی خواہش ہماری بہت ساری خواہش ہاتھ ہوتی ہے جسمانی خواہش ہاتھ جس کی وجہ سے ہم گناہ میں گرداتے ہیں دوسری بات آنکھوں کی خواہش یہ جو آنکھیں ہیں یہ بھی خواہش کرتی ہیں اور یہ آنکھوں کی وجہ سے بھی گناہ سرزر ہوتا ہے ہم گناہ میں گرتے ہیں اور تیسری بات ہے زندگی کی شیخ زندگی کی شیخ یہ کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے یہ تین باتیں جب ہماری زندگی میں آئے گی تو ہم گناہ میں گر جائیں گے گرفتار ہو جائیں گے اگر آپ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو آپ ابھی تک شفا نہیں پا رہے ہیں یا کسی ایسی مصیبت میں ہیں کسی ایسی پریشانی میں ہیں کہ آپ رہائی نہیں پا رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو بھی فضل کی وہ شخص شفا نہیں پا رہا تھا وہ شخص اس برامدے میں پڑا ہوا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ پانی ہلے اور کوئی مجھے اس میں اٹھا کر لیکن جب یسو سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو یسو جب اس سے کہتا ہے جسو نے کیا کہا کہ پتہ درست ہونا چاہتا ہے لیکن اس نے آگے سے کیا جواب دیا کیا جواب دیتا ہے کہتا ہے اے خداون میرے پاس کوئی آدمی اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر کے لوگ اس کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جب انسان اس قدر لمبی بیماری میں چلا جاتا ہے تو گھر کے لوگ بھی چھوڑ جاتے ہیں اکثر ہم نے سنا ہے کہ ہم اب بڑے ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو سنبھالنے کی بجائے کیا کرتے ہیں جہاں بڑے لوگ ہوتے ہیں وہاں ان کو چھوڑاتے ہیں اور یہ شخص بیمار تھا تو اس کو بھی انہوں نے اس حالت کے پاس چھوڑ دیا کہ چلو کوئی نہ کوئی تینے چکے بھی سو گئی تھے لیکن وہاں اور بھی بہت سارے بیمار تھے تو جن کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے جیسے ہی فریشتہ حالاتا تھا پانی کو اور جس کا شخص ساتھ ہوتا تھا پہلے اٹھا کے پھینک دیتا تھا وہ شخص شفاپ آ جاتا تھا اور اس سرکش کے ساتھ کوئی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ خلافت میرے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے کوئی بندہ نہیں ہے میرا کوئی مددگار نہیں ہے تو یہسو کو اس پر کہاتا ہے ترس ہوتا ہے اس کو ترس ہوتا ہے وہ یہسو میں سے جب اس کو کہتا ہے کہ آپ نے تندرس ہوتا چاہتا ہے تو اس نے کہا کہاں میرے پاس کوئی بندہ نہیں تو یہسو کو اس پر ترس آیا کیا آیا ترس آیا تو اس نے کیا کیا یہسو نے اس کو کیا کہا اپنی چار پر اٹھا اور تو کیا کہا رہے چار پر وہ فوراں اپنی چار پر اٹھا کر چلنے پھرنے لگا وہ شفاپ آ گیا آلیلویہ شفاپ آ گیا خدا خدا نے اس کی طرف دیکھا وہاں بہت سارے لوگ اور بھی تھے لیکن خدا کی نگاہ میں وہ شخص تھا خدا جانتا ہے اس کی حالت کو وہ آپ کی حالت کو جانتا ہے وہ قوم کی حالت کو جانتا ہے وہ میری حالت کو جانتا ہے کیوں کیونکہ خداوند کی آنکھیں جو سات آنکھیں ہیں وہ دنیا کی سیر کرتی رہتی ہیں اور کلام علیکہ کہ خدا دیکھتا ہے آپ پریشان نہ ہو کہ خدا ہمیں دیکھ نہیں رہا خدا ہمیں مصیبت میں دیکھ نہیں رہا خدا ہمیں پریشانیوں میں دیکھ نہیں رہا خدا ہمیں بیماری میں دیکھ نہیں رہا خدا دیکھتا ہے خدا دیکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ح mich رہائی پائیں ہم مخلصی پائیں ہم شفا پائیں اور اس کے لئے خدا کا فضل جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس پر بھی خدا کا فضل ہوا اس شخص پر کیا ہوا خدا کا فضل ہوا اور یہ اٹھتیس برس کا بیمار تھا شفا پا گیا اور یہ سن اس کو یہ بھی کہا کہ پھر تو گناہ میں اور آپ گناہ میں گرفتار تھے گناہ کے غلام تھے خدا کے فضل سے مجھے اور آپ کو نجات مل چکی ہے ہم رہائی پا چکے ہیں اس کے مار کھانے سے ہم شفا پا چکے ہیں اس کے پاک کے لہو سے میری اور آپ کی مخلصی ہو چکی ہے گناہوں کی قیمت ادا کی جا چکی ہے تو کیا ضروری نہیں کہ ہم پھر گناہ نہ کریں ہمیں بھی خدا کا کلام یہی کہتا ہے کہ پھر ہم گناہ نہ کریں کیونکہ جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی زندگی ہمیشہ کی ہم خدا کا شکر کریں کہ ہم پر خدا کا فضل ہوا ہے اور اس کے فضل ہی سے ہم نجات پا چکے ہیں ہم رہائی پا چکے ہیں میرے عزیزوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے اس سبق کو خدا مند کے اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں بڑا عرصہ ہم نے ابلیز کے ساتھ گزارا ہے بیماری میں گزارا ہے پریشانیوں میں گزارا ہے مشکلات میں گزارا ہے لیکن خدا ہمیں اس طویل مدت میں سبھالے رکھا ہے اس کے فضل سے ہم نجات پا چکے ہیں اب ہم پھر طویل مدت سے انتظار میں کس کے لئے خدا منی اس کی دوسری آمد تو ایک وقت تھا جب ہم گناہ میں تھے یہ سمسی نے آ کر گناہوں سے ہمیں آزاد کر دیا ہے اس کا فضل ہم پر ہوا اس شخص پر فضل ہوا ہم پر بھی فضل ہوا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ عام فضل میں اور خاص فضل میں بڑا فرق ہے عام فضل سب کے لئے ہے ہر شخص کے لئے ہے جس میں می بارش سب پر ہوتی ہے نا سوری سب کے لئے نکلتا ہے نا لیکن گناہوں کی معافی مخلصی ان کے لئے ہے جن پر فضل ہوا ہے جو یہ سمسی کو اپنا شخصی نجات و ہندہ قبول کرتے ہیں وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بلائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر خدا نگاہ کرتا ہے جن کو خدا دیکھتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس برامدے میں بہت سارے لوگ اور بھی بہت سارے لوگ بیمار وہاں پڑھے تھے کی نہیں پڑھے تھے پڑھے ہوئے تھے لیکن خدا کی نظر یسو کی نظر اس شخص پر دی آپ پر بھی خدا کی نگاہیں ہیں خدا کی آنکھیں آپ کو بھی دیکھیں اس نے آپ کو دنیا میں دیکھا اور آپ کو اس نے نجات بکشی ہے اس کا فضل آپ پر ہوا ہے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں اس ایریا میں بہت سارے لوگ ہیں لیکن خدا کا فضل آپ پر ہے خدا نے آپ کو اپنے فضل سے اپنے پاس بھلا ہے دنیا میں بہت سارے لوگ تھے اس مصول کی جوکی پر کون بیٹھا تھا مطی بیٹھا تھا اور لوگ بھی نظر آرہے تھے یسو کو لیکن یسو نے کیوں مطی کو کہا کہ میرے پیچھے ہیں بہت سارے مچھیرے تھے جو مچھنیاں پکڑ رہے تھے لیکن کیوں یسو پترس کے پاس گیا مطلب یہ کہ خدا جن پر نگاہ کرتا ہے خاص فضل کیلئے ان کو اپنے پاس بھلا لیتا ہے اور اس لئے پالوس کرنسس کی کلیسے کو جب خات لکھتا ہے خات تو کہتا ہے کہ تم بلائے ہوئے لوگ ہو تم پاک لوگ ہو تم خاص لوگ ہو الگ کیے ہوئے ہو تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ پر کیسا فضل ہوا ہے کہ آپ اس فضل کی بدولت پاک ہوئے ہیں اور یہ فضل آپ کو یسو مسیح کے وسیلہ سے حاصل ہوا ہے اس نے آپ کے لئے اپنا قیمتی لہوب آیا ہے شریعت آپ کے گناہوں کو مٹھا نہیں سکتی شریعت آپ کے گناہوں کو دور نہیں کر سکتی لیکن یسو کے خون سے آپ کے گناہ مٹھ گئے ہیں یسو کے خون سے آپ کبر ہو چکے ہیں آپ اپنے آپ کو کلام خوبصورت حوالہ میں دیکھیں کہ فضل آپ پر ہوا ہے آپ بلالیے گئے ہیں آپ لگ کیے گئے ہیں آپ چن لیے گئے ہیں دنیا سے تو اس لیے خداوند کہتا ہے کہ پھر گناہ جب ہم دنیا سے الگ کیے گئے ہیں تو اس لیے پالوس کہتا ہے کہ جہان کے ہم شکل ہمیں پھر دنیا کی شکل پر نہیں ڈھلنا بلکہ ہم نے مسیح کی صورت پر اس کی صیرت پر دھلتے جانا ہے کیونکہ اس نے اپنے فضل سے ہمیں بولایا ہے اس کے فضل سے ہم پاک ہوئے ہیں اس کے لہو سے ہم دل گئے ہیں اس نے میری اور آپ کی قیمت ادا کیا ہے کس نے یہ سمسی نے اپنے قیمتی اور پاک لہو سے اس نے اپنے پاک لہو سے میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے یعنی اس نے ہمارے گناہوں کو ڈھام دیا ہے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیا ہے ایسے جیسے پورپ سے پچھنوں ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ وہ میرے لئے آپ کے لئے قرآن ہوں گا ہے اس نے سلیپ پر میرے اور آپ کے لئے جان دیا اس کا شکر کریں کہ اس نے آپ کو دیکھا ہے اس کا شکر کیا کریں کہ اس نے آپ کے خاندان کو دیکھا ہے اس کا شکر کریں کہ اس نے آپ کو اپنے پلیے الگ کر دیا ہے چھوڑا ہے اس لئے میرے عزیزو ہم خدا کے کلام کی پہلے کریں ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں اس فضل کو حقیر نہ جانے بہت سارے لوگوں نے اس کلام کو رد کیا اس فضل کو رد کیا وہ اپنوں کے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا کس نے قبول نہ کیا کوم بنی اسرائیل نے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا اور اس لئے پالوس کہتا ہے کہ سلیپ کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لئے تو بے وکوفی ہے لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزی کیا ہے خدا کی اس لئے پالوس کو کہا گیا کہ میرا فضل تیرے لئے آئیں خدا کا شکر کریں خدا آپ سب کو برکتے ہیں